اب ہی اسلامباد میں ہم لوگوں نے جمع پڑھا تو باہر نکل کے بہت بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی کسی مظلوم کی اور ساتھ میں لکھا ہوا تھا کہ عالمی ادارے کشمیریوں کی حالت زار پہ کب غور کریں گے کب توجہ دیں گے اس طرح سے بجتے اور پھر وہاں سے لے کے یہاں تک تقریبا ہر کھمبے پہ کشمیری جو مسلمان ہیں ان کی عورتوں اور بچوں کی مظلومانہ شکلیں تصاویر لگائی ہوئی تھی اور جو باقی کھمبے بچ گئے تھے ان کے اوپر نواز شریف کی تو جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو ملک کی باغ دوڑ ہے ایک عرصے سے اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کے ہاتھ میں ہے یہ انڈرکور مارشل لا ہے یہ جو کیمپین اس وقت چل رہی ہے آج ہی ستائیس اکتوبر ہے اور آج چھہتر سال پورے ہو گئے ہیں کشمیر کے اوپر ہندوستان کی جارہیت کے تو میں جو اصل میں گورنمنٹ کو چلانے والے ہیں اصل مالک تو اللہ ہے اللہ نے اس وقت جس کے ہاتھ میں باغ دوڑ دی بھی ہے اصل میں جو لیڈرشپ ہے پاکستان آرمی کی خاص کر جنرل آسیم منیر ان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی روتی ہوئی چیختی ہوئی پکارتی ہوئی تصویریں بل بورڈز کے اوپر لگانے سے بھارت کو رحم آ جائے گا وہ ہماری بچیوں کو چھوڑ دے گا ہماری بہنوں اور ماں کا ریپ کرنا چھوڑ دے گا بات بڑی سخت ہے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں جنرل صاحب کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ ماں کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہوتا سگی ماں بہن بیٹی کے ساتھ تو کیا آپ پورا پاکستان اس کی تصویروں سے بھر دیتے کہ عوام کی جو سنٹیمنٹ ہے اس کی فیور میں ہو جائے کیا کرتے آپ اگر ایک ریڑی بان بھی اس کی بہن بیٹی ماں یا بچے کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہونا جو اس کو بن پڑتا ہے وہ کرتا ہے وہ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر آ جاتا ہے اپنی جان سے اسے جانا پڑے تو وہ جاتا ہے لیکن اپنی ماں بہن بیٹی کی تصویریں محلے کیا رشتہ داروں کے سامنے بھی مظلومیت کی بانٹتا نہیں ہے تو جنرل صاحب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سنٹیمنٹ بیلڈ کرنے سے اور عالمی اداروں کی منتیں کرنے سے اگر کشمیر آزاد ہو جائے گا تو یہ 76 سال سے آپ تجربہ کر رہے ہیں آج جو جو لیڈر جس کو سارے لوگ کبھی لبرل اور جو ملہ طبقہ ہے وہ کافر اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں وہ لیڈر بڑا یاد آتا ہے کہ جس نے انگریز جنرل کو حکم دیا تھا کہ جا کر کشمیر کو آزاد کراؤ جس کے اوپر بھارتی فوجیں چڑھ دوڑی ہیں تو اس نے انگریز جنرل نے انکار کر دیا تھا تو پھر پاکستانی عوام سے قبائلی لوگوں سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے جا کر جو اس وقت آزاد کشمیر ہے وہ انہوں نے جا کر آزاد کروایا اور الحمدللہ اسلحے سے طاقت سے جہاد سے جو کشمیر ہمارے پاس ہے وہ آزاد ہوا اور آج ہمارے پاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تمہارے پر ایسے چڑھ دوڑیں گی جیسے بھوکا کھانے کے اوپر لپکتا ہے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم کم ہوں گے تعداد میں آپ نے فرمایا نہیں تمہاری تعداد سمندر کی جھاگ کی طرح بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہیں ایک بیماری لگ چکی ہوگی وہن کی بیماری پوچھا وہن کیا ہے فرمایا دنیا اور مال کی محبت اور آخرت کا اور موت کا شہادت کا خوف ہماری فوج اور اسٹیبلشمنٹ میں چاہے اچھا سنٹیمنٹ موجود ہے لیکن جنرلی دنیا کی محبت اس قدر آگئی ہے کہ آپ پوری سوسائٹی میں دیکھ لیں ساری اپر کلاس کون ہیں آپ کے یہ جنرلز ہیں جنرل صاحب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا بل بورڈز کے اوپر مظلوموں کی تصویریں لگانے سے کشمیر ازاد ہو جائے گا نہیں ہمیں قائد اعظم کے اس طریقے کو جاننا پڑے گا اس کے یادیانی کرنے پڑے گی کہ جب قائد اعظم نے حکم دیا تھا کہ چڑھ دوڑوں اس ہندوستان کے اوپر تو چڑھ دوڑے تھے پاکستان کے عوام بھی حکومت کے کہنے کے اوپر اور حکومت کے حکم کے اوپر اور یہ آدھا کشمیر جو ہمارے پاس آج ہے یہ ہم نے ازاد کروایا تھا جب تک یہ حمت اور جرت ہماری فوج کے اندر دوبارہ نہیں آئے گی تب تک یہ کشمیر ازاد ہونے والا نہیں ہے یہ بل بورڈز کے اوپر تصویریں لگانے سے اقوام متحدہ کے تلوے چاٹنے سے نہیں ہوگا بڑا مشہور کسی کا مقولہ ہے بڑا مجھے اچھا لگا بچمن میں کہیں سنا تھا کہ کشمیر قرارداد مزمت سے نہیں ہندو کی مرمت سے آزاد ہوگا ہندو کی مرمت کا وقت آگیا ہے اور اگر جنرل صاحب یہ بات یاد رکھیں کہ اگر تم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے يَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دے گا اس قوم سے جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے